اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام خن سہریت سے ہوں گے تو علامہ اقبال اوپا جنورسٹی نے جو ریزلٹ اناؤنس کی ہے اس ریزلٹ کو لے کر کافی زیادہ جو تھیوریز ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ ریزلٹ جنورسٹی نے غلط اناؤنس کی ہے اس ریزلٹ کو جنورسٹی ریموف کر دے گی اور بہت سار جو اپ ڈیٹس ہیں وہ اس کے حوالے سے آ رہی ہیں تو آج کی سوڈی کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اوریجنل نیوز علامہ اقبال اوپا جنورسٹی کے طرف سے آ رہی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کی سوڈی کے اندر آپ کو انفرمیشن دے دی جائے گی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سسکرائب کر دینا ہے تو بغیر آپ پٹا انگیسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کر دے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ جنورسٹی نے میٹرک کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ افیشلی دور پر سمیسٹر سپرنگ 23 کا اناؤنس کر دیا ہے اس کے بعد یہ کہ اس کے اندر جنورسٹی نے ری اپئر پولیسی پھر حال تک لاؤنچ نہیں کی لیکن اس کے حوالے سے سوچ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ ایس سمجھ لے کہ ری اپئر پولیسی بحال ہو جائے گی اس کے اگلی جو تھیوری طلبہ کے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ ریزلٹ جنورسٹی نے غلط اناؤنس کیا ہے اگینس جنورسٹی ریزلٹ اناؤنس کرے گی تو ایسی کوئی بھی نیوز علامہ اقبال اوپن جنورسٹی کی طرف سے نہیں آ رہی کہ یہ ریزلٹ غلط ہے اور اس کو چینج کر کے اپلوڈ کیا جائے گا یہی افیشل ریزلٹ ہے اور اس ریزلٹ کے اندر جو پاس ہے وہ پاس ہے اس کے بعد جو اگلی تھیوری پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جنورسٹی نے ریزلٹ اناؤنس کیا تھا پھر ریموف کر دی ہے اور پھر ابھی جنورسٹی نے ریزلٹ اناؤنس کیا تو یہ ریزلٹ بھی ریموف کر دیا جائے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنورسٹی کچھ دنوں کے بعد آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ ریموف کر دے ففٹی ففٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ریزلٹ کے آپشن کو لے کر جنورسٹی کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے ریزلٹ اپلوڈنگ کے اندر بھی ہوتا ہے پھر بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے اور کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا پھر بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے تو جتنے بھی سنورسٹ ہیں جنہوں نے ریزلٹ اپنا چیک نہیں کیا اپنا ریزلٹ چیک کر کے سکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیف کر لے ہو سکتا ہے کال کو جنورسٹی آپشن جو ہے وہ ریموف کر دے تو امید ہی اوڈا آپ کچھ لے گو کہ اپ ڈیٹ آپ کچھ لے گو کہ ملتا ہے کہ ریٹک اندر تب تک کے لئے مجھدی جی کا اجازت اللہ حافظ